ایک مائی سے ریل سٹیٹ ریگولیٹر پورے دیش میں لاغو ہونا ہے کندر سرکار نے ریرا قانون کے لیے اور نئے بتیس سیکشنز کو نوٹیفائی کر دیا ہے ساٹھ سیکشن پچھلے سال مارچ میں ہی نوٹیفائی کر دیا گئے تھے نئے جوڑے گئے سیکشن میں پروجیکٹ کے لیے ریرا میں ریجسٹریشن اور سزا اور جرمانے سے جڑے نیم اور پرافدھان ہیں کندر سرکار کے مطابق اب تک تیرہ راجع اور کندر شاسد پردیش ریرا کے لیے نیم بنا کر انہیں نوٹیفائی کر چکے ہیں جبکہ سولہ آنے راجعوں نے ان کے لیے ڈرافٹ نیم تیار کر لیے ہیں اور ان پر جنتہ سے اس وقت سو جھاؤ مانگے گئے ہیں ادھر آج مہاراشنے سرکار نے ریرا کے تحت جرمانے اور سزا کے لیے نیم نوٹیفائی کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق بنا ریرا میں ریجسٹر کیے پروجیکٹ کا وگیاپن دینے پر پروجیکٹ کی قیمت کا پانچ سے دس پرسنٹ تک جرمانہ لگے گا ریل سٹیٹ ریبنل کے آدیش کا پالن نہ کرنے پر بھی لگ بگ یہی جرمانہ دینا ہوگا اور یہی حال بروکرز کا بھی ہوگا اگر وہ ٹریبنل کے نیم کا پالن یا ان کے آدیش کا پالن نہیں کرتے ہیں حالانکہ نیم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیلڈر اگر جرمانہ بھر دیتا ہے تو اس پر آگے اور کسی طرح کی کوئی لیگل کاروائی یا ایکشن نہیں لیا جائے گا ریل سٹیٹ ریبنل میں اپیل کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے کی فیز رکھی گئی ہے اور اس قبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کردائی نیشنل کے وائس پریسیڈنٹ اور رستم جی ڈیولپرز کے سی ایم ڈی مومن ایرانی مومن صاحب جو نیم اب آگے ہیں مہراشتر سرکار کے اندر پانچ سے دس پرسنٹ پروجیکٹ کا جو بھی کاؤسٹ ہوگی اسٹیمیٹڈ اس کا جرمانہ آپ دینا ہوگا اگر آپ نے ویژیاپن دے دیا پہلے بینہ ریجسٹریشن کرائے یا کوئی ٹرابینل کی آدھیش ہے جسے آپ نہیں مان رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پانچ سے دس پرسنٹ جو ہے پروجیکٹ کاؤسٹ کا یہ ہم کو ہی پروجیکٹ کاؤسٹ بتا کے فائل کرنی پڑے گی اور اس کا یہ جرمانہ جو آئے گا وہ کافی بھاری ہے سارے ڈیولپرز جو ہیں آج کی تاریخ میں لگے ہیں کہ ریرہ کے جتنے کمپلائنسز ہیں اس کو کس طرح سے میکسیمم پوری کی جائیں اور کسٹمرزوں کی اور ان کی جو ریسپانسورٹی ہے اس کو کس طرح سے اس میں ڈیفائن کیا جائیں آپ کا جو سوال تھا what do I feel کہ یہ پانچ سے دس تکہ جو جرمانہ ہے میں مانتا ہوں کافی بھاری ہے اور اگر یہ جرمانہ بھرنے لگا دیتے ہیں تو اس سے پروجیکٹ کاؤسٹ پر یا پروجیکٹ کے ایگزیگویشن پر بھی کافی بھاری پرستاب پڑ سکتا ہے لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے اور یہ نیم بن گیا ہے تو we'll all have to follow it لیکن ایک طرف دیکھیں تو راہت بھی ہے کیونکہ جو نیشنل سنٹر کا جو قانون تھا اس میں جرمانے کے ساتھ ساتھ جیل کا بھی پراؤدان تھا لیکن جو مہارشن سرکار نے نیم نوٹیفائی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ڈیولپر نے یا بروکر نے جرمانہ بھر دیا تو آگے اس پر کوئی اور لیگل ایکشن نہیں ہوگا ماننی جی کوئی جیل میں بھی اور اگر وہ جرمانہ بھر دیتے ہیں تو وہ وہاں سے رہا کر دیے جائیں گے تو یہ تو ایک ریلیف کی طرح ہو گیا دیکھیں ایسا ہے ویپن جی کہ آپ کو کسٹمر کے پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھنا چاہیے کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشنر جو ہے یعنی پروجیکٹ جس کو جو بنا رہے ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے تو پروجیکٹ وہیں پہ بیچ راستے روک جائیں گے اور اس میں it is very easy to say کہ کسی اور کے ہاتھ سے ہم وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرا دیں گے تو اس کے لیے it is important کہ یہ جو بھاری جرمانہ جو ہے وہ کافی بھاری ہے اور یہ اگر اتنا بڑا جرمانہ بھرنے کے بعد اگر آپ کسی کو انیسری جیل میں بھی ڈال دیتے ہو تو as a customer آپ کو بینیفٹ ملتا نہیں ہے as a matter of fact آپ کے لیے ایک خراب چیز ہیں تو میں مانتا ہوں کہ as it is such a huge penalty ڈالنے کے بعد اور کوئی چیز ایکپیکٹ کرنا is counterproductive تو ممن ایرانی مانتے ہیں کہ جرمانہ 5 سے 10% جو کافی بڑا ہے project cost کا اور اگر جیل کا پراؤدان ہٹائے جا رہا ہے تو یہ consumer کے حتم میں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر developer کو جیل میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر project کے لیے اور روڑے اٹکنی جیسی بات ہوگی مہراشتہ سرکار نے ہم بتا دیں آج یہ نیم نوٹیفائی کیے ہیں جس میں جرمانے کا percentage یا پراؤدان تیہ کر دیا گیا ہے کہ اب کس طرح سے لگے گا بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہنڈا ایکٹیوہ کے شاندار response سے اس صاحب ہو کر HMSI نے سال 20% growth کا